السلام علیکم دوستو آپ سبی کو میری طرف سے عید مبارک اگرچ دیر آئید درست آئید تو میں یہاں پہ آئے ہوں یہ جگہ ہمارے گھر سے بلکل پانچ منٹ کا سفر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے ایک ندی بہ رہی ہے اور یہاں پہ کافی ہوایت چل رہی ہے اور پیشے سے ایک ریوڑ بھی ہے کچھ شیپس ہے اور اس جگہ پہ کے ساتھ میری خاص یاد ہے کیونکہ اس جگہ پہ میں نے بہت ہی ٹائم گزارا ہے بہت سارا ٹائم گزارا ہے بچپن سے انٹرنس کی پڑھائی بھی میں کبھی کبھی یہاں پہ کرتا تھا اور اس کے بعد ایمبی بیس میں بھی اکثر میں یہاں پہ کتاب لے کے آ جاتا تھا تو یہاں پہ انسان کو سکون مل جاتا ہے اس جگہ پہ تو چونکہ آج یہ عید جو ہماری تھی یہ انو کی عید تھی جہاں پہ ہمیں سوشنڈ لسٹنسنگ کا خیار رکھنا تھا ایسو پیز کا خیار رکھنا تھا تو میں یہاں پہ اکیلا آیا اور اسی لئے ماسک کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور کچھ منٹ کے لئے انسان بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس ٹائم ایک عجیب صورتحال سے گزر رہی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وباہی بیماری سے نکل آئیں گے اور انشاءاللہ انسان یہ جنگ جیت ہی جائے گا تو مجھے آج بھی بہت سارے پیشنٹس پون کر رہے تھے اور اپنی کوڈ پازیٹو پیشنٹس اور اپنی صورتحال بتاتے ہیں انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ انسانیت کس دلدل میں آکے فض گئی ہے لیکن امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دور سے بھی نکلیں گے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا تو اس ٹائم کافی ہوائے چل رہے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی پرسوز فضا ہے اور اس پرسوز فضا میں انسان بلکل دنیا کے گم کو بھول کر چند منٹ کے لئے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے تو ہم کیوں نہ اس رب کی تاریخ تری جس نے فضا بنائی جس نے سما بنایا اور ہمیں کہنا چاہے ہم کہہ اٹھتے ہیں بلکل کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جٹلا ہوگے کیونکہ اگر ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری نگیٹ اٹھوٹی ہے لیکن دوسری انگل سے اگر ہم دیکھیں اگر ہم اپنی سوچ کو مضبط بنائے اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے اور انشاءاللہ اگر ہم شکر گزار رہیں گے زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ زیادہ زیادہ نوازے گا اور انشاءاللہ ہمیں اس بیماری سے جس بیماری میں ہم فس چکے ہیں پوری دنیا فس چکی ہے انشاءاللہ ہمیں اس بباہی بیماری سے نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ اب بارس سٹارٹ ہو گئی السلام علیکم